بسم اللہ اور اخبار الرحیم اسلام علیکم بیویر زمین کرتا ہوں آپ خرید سے ہوں گے دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پان کے پودے کے بارے میں بات کریں گے یہ آیا کہ آپ کی پان کی دیکھ بال کیسے کر سکتے ہیں اور اس کو پروپوگیٹ کیسے کر سکتے ہیں اور کوشش کریں گے ایک چھوٹی سی ویڈیو میں اگر اس کے یوزز کے بارے میں بات ہو سکے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پان کا جو پتہ ہے جسے بیٹل پلانٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کو دوستو کٹنگ سے پروپوگیٹ کیا جاتا ہے کٹنگ لگانے کے لیے آپ کو اس کی چار سے چھے انچ کی ایک کٹنگ چاہیے ہوتی ہے جس کے ساتھ کم از کم دو تین آنکھیں ہوں اور نیچے والے اس کے آپ پتے دوستو کار دیں گے اوپر والے ایک دو پتے چھوڑ دیں گے اور دوستو اس کے بعد آپ اس کو اگر ایک دو دن کے لیے اس کو رکھ دیں گے تو جو اس کے اندر غص ہے وہ ڈرائی ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کو اگر لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پان بہت جلدی روٹ نکال لے گا یہ آگے چل کے ہم آپ کو اینڈ پہ اس کی کٹنگ لگا کے بھی دکھائیں گے کہ اس کے لیے دوستو میڈیا کون سا چاہیے اور کٹنگ لگانے کے لیے اگر آپ کے پاس اپشنل ہے اگر آپ کے پاس روٹنگ ہارمون ہو تو وہ لگا لیں تو اس کے لیے جو روٹ کو نکلنے میں وہ مدد دے گا اور بات کریں دوستو اگر پانے کی تو پانے دینے کے لیے اس کو آپ کو جو گروئنگ میڈیا ہے اس کو موشٹ رکھنا ہے بہت زیادہ سوگی نہیں کرنا اور اس کے کٹنگ لگانے کے بعد اگر ممکن ہو تو اس کے اوپر پلاسٹک شیٹ ڈال دیں تاکہ اس کے اندر اچھی طرح ہمیڈیوٹی بنی رہے تو وہ ہمیڈیوٹی ہونے کی وجہ سے جلدی روٹ نکالے گا اور کٹنگ لگانے کے بعد دوستو آپ نے اس کو سیمی شیڈ میں رکھنا ہے کیونکہ دوپ میں اس کے پر روٹ نہیں آئے گی اور جب دوستو آپ کے پودے کی چار سے چھے ہفتے میں روٹ آ جائے گی تو اس کے بعد آپ اس کو بڑے گمبلے میں یا ڈریکٹ آب گارڈن میں بھی دوستو لگا سکتے ہیں دوستو پان کے پودے کو انڈریکٹ سن لائٹ میں نہیں لگانا اس کو آپ نے پارشل شیڈ سیمی شیڈ میں لگانا ہے کیونکہ دوپ میں لگائیں گے تو آپ کے پان کے جو پتے ہیں دوستو وہ جال سکتے ہیں اگر تیمپرچر کی بات کی جائے تو پان کے پتے کو تیمپرچر جو پسند ہے وہ ٹوینٹی سیلسیس سے لے کر تھرٹی سیلسیس سے تک پسند ہے اور بہت زیادہ پانی بھی دوستو اس کو نہیں پسند کہ آپ اس کو اتنا پانی دیں کہ وارٹر لاغ ہو جائے اور آپ کا پان کا پودا دوستو مار سکتا ہے یہ ہیمی جیٹی پسند کرتا ہے ہیمی جیٹی کو بہت پسند کرتا ہے اور بات کریں دوستو اس کی خات کی تو خات کے لئے آپ کو اس کا جب گرنگ رادر ہو تو اس وقت اس کو وارٹر سولوبل وارٹر سولوبل دوستو وہ خات ہوتی ہے جو پانی کے اندر ڈیزولو ہو جائے مکس ہو جائے اور اس کے بعد آپ دوستو اس کی سپری کریں گے اوپر پتوں کے اوپر یہ ایسا ہے کہ دوستو ہم آپ کے سامنے ابھی کٹر کی مدد سے کٹنگ کاٹ رہے ہیں نیچے والے اس کے ہم نے پتے کاٹ دیئے ہیں اور اوپر والے ایک دو پتے ساتھ چھوڑ دیئے ہیں دوستو جب آپ کٹنگ کاٹیں تو کوشش یہ کرنا ہے کہ ہیلدھی پلانٹ سے ہیلدھی کٹنگ لینی ہے یہ نہ ہوگے کمزور کٹنگ لیں گے تو آپ کی کٹنگ دوستو ضائع ہو سکتی ہے دوستو ہمارے نئے آنے والے ویور سے گزارش آئے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں دوستو کر بات کریں یہ پان کو جو پودہ ہے جیسے کہ میں نے ویڈیو میں پہلے زگر کیا یہ گرم لاکہ پسند کرتا ہے اس کو سردی بلکل نہیں پسند جب اکسٹرین کی سردی ہوتی ہے تو آپ کو اس پان کے پودے کو سردی سے بچانا ہوگا یہ دوستو ابھی ہم آپ کے سامنے اس کو پروپوگیڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے مٹی لی ہے یہ ریتلی مٹی ہے جسے بھالو مٹی آپ کیا سکتے ہیں اس کے اندر ہم کوکو پیٹ مکس کر رہے ہیں کوکو پیٹ کو اچھی طرح دوستو مکس کریں گے تاکہ ہماری جو ریتلی مٹی ہے اور کوکو پیٹ آپس سمیں اچھی طرح مکس ہو جائے اس کے بعد ہم نے ایک ویلڈ ڈین گملہ لیا ہے دوستو ویلڈ ڈین گملے کو اچھی طرح اس مٹی کو جو ہم نے مکس کی ہے بھریں گے اور بھرنے کے بعد ہم جو کٹنگ ہے وہ اس کے اندر لگا دیں گے اور اس کے بعد اس کو پانی دیں گے یہ سارا پروسس آپ ویڈیو میں دیکھیں گے پانی دینے کے بعد اس کو ہم شیڈ میں رکھیں گے جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ اس کو کسی پولیتین بیگ سے کور کر دیں تو وہ اس کو زیادہ ہمیڈیٹی ہونے کی وجہ سے روپ جلدی نکالنے میں اس کو مدد دے گا دوستو اگر بات کریں اس کی ڈیزیز کی تو اس کیو پر ایفیڈز اور سپائیڈر مائٹس کا اٹیک ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ انسیکٹیکل سوپس یا اس کے علاوہ کوئی دوسری میڈسن یوز گر سکتے ہیں اس کو فنگس کا بھی اٹیک ہوتا ہے اگر آپ کا پلانٹ جو ہے اس کا جو ایر سرکولیشن ہے وہ ٹھیک نہ ہو فنگس کا بھی ٹھیک ہوتا ہے تو فنگس کے لئے بھی آپ اس کو میڈسن سے سپریک کر سکتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھی دوستو آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس یہ پان کا پودا گھر میں موجود ہوگا تو درہی بات اس کی استعمال کی دوستو تو یہ مختلف ایریاز میں مختلف اس کے یوز ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے پان پتا اس کا نام ہے تو لوگ اس کو پان کے طور پر بھی یوز کرتے ہیں اور بعض ایریاز میں اس کو مختلف چیزوں میں یوز کرتے ہیں اس کو اس کے علاوہ اس کے علاوہ دوستو اس کو کافی ساری ایریاز میں اس کو کلچرل اور ریلیجس سرمنی میں بھی اس کو یوز کرتے ہیں یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو پان کے بارے میں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو پسند ہوئی ہوگی آپ سے اجازت جاتے ہیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے بار